کہ جب سلاح میں قرآن پڑھی جاتی ہے تو پھر کچھ علماء کہتے ہیں کہ سور فاتحہ پڑھنی چاہیے اور جس کسی نے سور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر قرآن جب پڑھی جائے سننا چاہیے تدبر کرنا چاہیے تو پھر اس میں جب ہم سور فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کیا اس آیات سے یہ چیز ٹکرا نہیں رہی ہے میں جس نظریہ سے بات کر رہا تھا یہ دعوتی نظریہ تھا جس نظریہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ لوگوں کو قرآن سننے کی ترغیب دینا ہے جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے یہ دینی اور فقی سوال ہے اس فقی سوال کے جواب بڑا واضح ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے درمیان میں محسوس کیا کہ صحابہ پیچھے کچھ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سلام پھیتنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم بھی قرآن پڑھ رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں سوائے سور فاتحہ کے کچھ مت پڑھو تو جہاں تک سور فاتحہ کا سوال ہے ایک الگ چیپٹر ہے جس کے سرسلے میں بڑی واضح دلائل موجود ہیں کہ لا صلی اللہ بی فاتحہ تلکتاب کہ سور فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہوگی اب لوگ اس کو کہتے ہیں معموم کی امام کی قرآن ہوگی یعنی مقتدی کی قرآن اگر امام پڑھ رہا ہو تو اس کے لئے ہوگی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں نہیں کہا کہ امام کی قرآن مقتدی کی قرآن ہوگی عموم یہ ہے کہ ہر آدمی کو قرآن پڑھنا چاہیے اچھا ایک بات تھوڑی سی حکمت کے لحاظ سے ذرا یہ غور کیجئے اگر حدیث میں تو ایسا نہیں ہے کہ امام کی قرآن معموم کی قرآن ہے یہ استحاد ہے اگر معموم خود پڑھتا ہے اور امام بھی پڑھتا ہے تو غلط نہیں ہے مگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ معموم کو نہیں پڑھنا چاہیے کل کو قیامت کے دن یہ ثابت ہوگا کہ آپ جو کر رہے تھے غلط ہے تو کیا جواب نہیں ہے تو یعنی جو سور فاتحہ پڑی نہیں رہا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس حدیث سے یہی ثابت ہے دوسری بات کیا پھر اتنے سارے لوگ جو یہ کر رہے ہیں تو کیا پھر وہ غلط ہیں نہیں ان کی جو دلیل ہے وہ اپنے آئیمہ کی گردن پر اس کا ثواب یا اس کا عذاب ان کے متعلق آئیمہ کے متعلق ہے کیونکہ جب حدیث سامنے صحیح طور پر حدیث آ جائے گی اس کی وضاعت ہوگی تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تحقیق کریں اس جس کو قبول کریں نہ کہ شخصی عذبیت نہ مسلک اور مذہب کی طرف راغب ہوں تو ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو پڑھنے کے بعد ان کی آنکھیں کھلیں اور منجملہ اس کے حقر بھی اس میں شامل ہے کہ ایک زمانے تک جب تک کہ ہم صحیح احادیث یا صحیح تعلیم سے واقع نہیں تھے ہمارے گھر والوں کا یہ ہی عمل تھا جب ہم پڑھے اور اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی تو سمجھ میں آئے کہ اس کو پڑھنا چاہیے پڑھنے میں نقصان تھوڑی ہے اور جہاں تک سور فاتحہ کا تعلق ہے حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے حدیث قدسی ہے نماز کو میں نے میرے اور میرے بندے کے دریمان میں تقسیم کیا نماز کہہ کر وہاں پر رکو سجود نہیں مراد لیا گیا وہاں نماز کہہ کر سور فاتحہ مراد لے گئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے حمدنی عبدی تو جب بندہ کہے گا تو یہ جواب ملے گا تو یہ امام کہے یا مقددی کہے تو دونوں کے لئے ہیں تو کون نہیں چاہے گا کہ جو اللہ سے ہم کلام ہو تو ساتوں آیتوں کا جواب بتایا گیا حالا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصنا علی عبدی میرے بندے نے میری سنا بیان کی جب بندہ کہتا ہے مالکی اومدین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری شرف و مجد میری بزرگی کا ذکر کیا تو کہتا ہے یہ قرآن کا مرکزی مضمون ہے حدہ بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے کون نہیں چاہے گا کہ اس آیت کے پر اللہ تعالیٰ سے جواب لے اور جب یہ دعا کرتا ہے اہدین الصراط المستقیم صراط اللہ دین عنامتا علیہم غیر المغضوب علیہم والاللہ تو اس کا جواب دیتا ہے حدہ بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سعل انفرادی جواب ہے اجتماعی نہیں یہاں پر انڈیویجل بات کہی گئی ہے پلورل کی شکل میں جماعت کی شکل میں کلیکٹیو جواب نہیں ہے ولی عبدی ما سعل تو جو ہر شخص پڑھے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا اسی لئے سورہ فاتحہ کو سات ساس میں پڑھنا چاہیے تو اس سے ایک چیز بہت واضح ہو رہی ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ان کے پاس ایک آثنٹک اپینین ہے کہ اگر جو پڑھ رہے ہیں ان کی رکعت ہو جا رہی ہے اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے پاس ابھی بھی ڈاؤٹ ہے تو ایک طرف اتنی قطرناک چیز ہے کہ آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو صلاح ہی نہیں ہوگی تو اس زمن میں اگر دیکھا جائے تو کئی لوگوں کی تو ہمارا کام ہے ان تک یہ پیغام پہنچانا ہم بھی اس میں خسروار ہیں ان کو عباد پہنچائے اور اچھے اخلاق اور انداز میں پہنچائے اور جمہور علماء کا جمہور علماء کا مطلب میجریٹی امام مالک امام شافعی امام اوزائی امام سفیان سوری امام بخاری امام مسلم تمام محدثین سوائے ابو حنیفہ اور ان سے متعلق جو آناف کی علماء ہیں ان کے علاقہ تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سور فاتحہ ضروری ہے سور فاتحہ امام کے پیچھے ہو یا تنہا پڑھیں اور سور فاتحہ کو رک رک کر سات ساس میں پڑھیں تاکہ اس کا جواب دیا جائے اور جہاں تک سننے کا مسئلہ ہے اس کو امام بھی پڑھ رہا ہے آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو ٹکراؤ کیسے پیدا ہوگا تو یہاں پر امام شافعی کے پاس تو کہا گیا کہ امام شروع میں وقت دے سنا پڑھنے کے بعد شروع کی افتتاح السلاح کی دعا پڑھنے کے بعد اللہم بعید بہنی یا سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اتنا وقت دے کے مقتدی پڑھ لے یا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام پڑھنے کے بعد وہ اتنا وقت دے کہ مقتدی پڑھ لے یا دوسری شکل یہ ہے کہ امام ایک آیت پڑھے اور اس کے بعد اتنا توقف کرے کہ دوسرا مقتدی اتنے عرصے میں اس آیت کو دہرا لے آہستہ سے اپنے دل میں تو یہ دونوں صورتیں اس تدبیق کو ہو سکتی ہیں کہ آپ امام کی قرات سن بھی رہے اور خود پڑھ بھی رہے شروع میں پڑھ لیں یا آخر میں پڑھ لیں یا وقفے کے درمیان میں آپ اس آیت کو دہرا لیں تو اس لئے سورہ فاتحہ اتنے عام سے بلکل پڑھنا چاہیے جہاں تک قرآن سننے کا سوال ہے قرآن سننے کے سلسلے میں اللہ کے رسول تمنا کرتے تھے اور دوسروں سے سنا کرتے تھے آپ تصور کیجئے حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحیح روایت ہے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود سے کہا عبداللہ مجھے قرآن سنو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ بدل گیا لیکن اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سنو قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا اقرع والک تو اللہ کے رسول اللہ نے فرمیا میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا چاہتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ نیسا کیا تلاوت شروع کی آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اللہ کے رسول بڑے غور سے سنتے رہے اور جب اس آیت پر کہتے ہیں یہ آیت پڑھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھر رہا گئی اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ کفا عبداللہ رب جاؤ کافی ہیں اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں جب پلٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آسو جاری تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کیسے ہوگا جب ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا اور مجھے اپنی امت پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سنتے ہیں تو قرآن کا سننا یہ قرآن کی جو آیت بتا گئی یہ ہے کہ یہ فرض میں شامل ہے دعقری القرآنولو فستمعو قرآن سنتے ہوئے آپ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی